جائن پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید ہے آپ بہت ہی اچھے ہوں گے اور آپ کی پڑھائی بھی بہت اچھے سے چل رہی ہوگی اور اس امید سے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت کچھ بڑی ویکنسیز دیکھنے کو ملنے والی ہیں جی ہاں اسی کڑی میں ایک خبر نکل کر باہر آئی ہے جی ہاں کی پی ڈی بلو ڈی کی ویکنسی جی ہاں پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ جی ہاں جسے کا نام پی ڈی بلو ڈی ہے اور جو ایک بہت ہی اچھی جوب مانی جاتی ہے کسی بھی سٹیٹ کورنمنٹ میں ہو تو اس کی ویکنسیز میں جس سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں اس سٹیٹ میں اس ویکنسی کو بہت سال ہو گئے نکلے ہوئے نہ ہی کلر کی بھرتی آئی ہے اور نہ ہی چپٹہ سی کی بھرتی آئی ہے نہ گروپ بی کی بھرتی آئی ہے نہ ہی گروپ سی کی بھرتی آئی ہے لیکن اس خبر کے انصار یہ مانا جا رہا ہے کہ آنے والے دوہزار چوبیس الیکشن سے پہلے اس بھرتی کا نوٹیفیکیشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اسی کے ریکارڈنگ آج ہم لوگ اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں چرچہ کرنے والے ہیں کہ ویکنسیز کب تک آ سکتی ہے اور کیوں ایسا سننے میں آ رہا ہے کیا اس کے پیچھے بجھا رہی ہے ساری چیزوں ہم لوگ بات کریں گے تو ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اگر آپ اس طرح کی ویکنسیز دیکھنے یا بھرنے کیا پلان کر رہے ہیں تو آئیے جلدی سے بنا دیری کیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے اس پر ایک ریکویسٹ کی اگر آپ ہمارے چینل میں پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور اچھا لگئے تو چینل کو سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیے گا دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں آنے والی بھرتی کی جو ایک اپ ڈیٹ آئی ہے وہ ہے پی ڈی بلو ڈی کی نئی ویکنسی دوہزار چوبیس کے لیے اگر ہم پی ڈی بلو ڈی کا فل فارم جاننے کی کوشش کریں اس کا ایک نام ہوتا ہے پبلک ورکس دپارٹمنٹ مطلب جو پبلک کے لیے عام چیزیں ہوتی ہیں سڑک اور بھی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کا کام جو ہوتا ہے وہ اس کو پبلک ورکس دپارٹمنٹ کے اندر گت آتا ہے یہ ایک راج سرکار کا کام ہوتا ہے اور یہاں پر راج سرکاری بھرتی اس کو کر دی ہے جس راج سرکار کے ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے اٹھ کردیش شرکار تو اس کے اندر آپ کو لگ بھگ آٹھ ہزار کے آس پاس یا پچاسی سو سے ٹھاسی سو کے آس پاس پد نکنے کو مل سکتے ہیں ایسا کیوں کہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اتر پردیش کی پولیس بھرتی جب وہ اس کا بھرتی رد ہوا کیونکہ اس کے بعد کوئی بہت بڑی بھرتی کی امید ہے نہیں یہاں پر دکھ رہی ہے تو جو اناؤنسمنٹ پیچھے گورنمنٹ نے کیے تھے کہ آنے والے دوہزار بائیس کے پیٹ سے جو بھرتیاں ہوں گی اس میں کئی لسٹ جاری کی تھی جس میں پی ڈی 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 کا بھی ذکر تھا تو اسی کے مدنظر ایک بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شاید اس کی بھرتی آپ کو دیکھتے کو بہت جلد مل جائے کیونکہ یہ بھرتی آنے بہت پیشے سالوں میں آئے بھی نہیں تو امید یہی ہے کہ گروپ سی اور گروپ بھی یہ دونوں ایک ساتھ آنے کے پورے چانسز ہیں اچھا یہ کب آ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی سمجھئے دیکھیں اچھا سہیتا جو ہے الیکشن ہونے والے جیسے کہ آپ جانتے ہیں دوزہ چوبیس کے جنرل الیکشن ہیں پورے انڈیا میں ہوں گے یوپی میں بھی ہونے ہیں ہر جگہ ہونے ہیں تو اس کی اچھا سہیتا کے پہلے ویکنسیز آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں اچھا سہیتا کب لگ سکتی ہے ایسا بھی کلیر کوئی انانونسمنٹ تو ہے نہیں لیکن یہ سننے مارا ہے کہ مارچ کے لارسٹ ویک تک یہ انانونسمنٹ ہو سکتی ہے یا مارچ کے مڈھ ویک تک بھی ہو سکتی ہے نا تو اس کا مطلب اس کے پہلے یہ آپ کو ویکنسی کا نوٹفیکیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر سب کچھ اچھا رہا تو یہ ویکنسی آپ کو اس میں دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ اس فارم کو بھرنا چاہتے ہیں تو موٹی ڈیٹیل کیا ہے جو شورٹ ڈیٹیل آپ کو میں یہاں پر دے سکتا ہوں وہ دیکھ لیجئے کیا ہے کہ اگر اس کو فارم آپ بھرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کا جو آویدن ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے ساتھی وہ ہو سکتا ہے مارچ جیسا ہی بھی میں نے آپ کو بتایا مارچ جیسا کہ شروع ہو چکا ہے فرسٹ ویک تک چلائی گیا اب آپ کے پاس بچتے ہیں تین ویک تو ان تین ویکوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے جانسے سیکنڈ ویک زیادہ ایپورٹنٹ ہے اگر اب الیجیبیلٹی کی بات کریں تو آپ کی ایج اگر اٹھارہ سال ہو گئی ہے چالیس سال سے زیادہ نہیں ہوئی ہے ایج ریلکسیشن بھی یہاں پر ملنے والا ہے آپ کو تین سال کے لیے ویسی کی چھوٹ ہوگی اور پان سال کے لیے سی ایسٹی کی بھی ہوگی اور آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ایس پر در روز گاب تک ومنٹ ہوتے ہیں ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی اگر اب بات کریں تو یہاں پر 10 سے لے کر 12 تک مانگا جا سکتا ہے hopefully کہ یہاں پر 8 بھی مانگا جائے تو یہ تو نوٹیفیکیشن کے آنے پر ہی پتا چلے گا کہ اصل ایجوکیشنل والیفیکیشن کیا رکھتی ہوئی ہے آگے ہم بات کریں کہ اس میں سیلیکشن پر ہوتے کیسے ہیں اگر ہم سیلیکشن کی بات کریں تو اس میں سیلیکشن دو بیسس پر ہوتا ہے ریٹین ہوگا اس کے بعد آپ کا دی بی ہوگا میڈیکل ہونے کے بعد آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تو سب سے بہلے ریٹین ہوگا ریٹین کا پروسیجر جو ہے جب تک نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تب تک یہ بتایا نہیں جا سکتا کہ ریٹین میں اس بار کی کیسے لینے والے ہیں چیک ہے امید ہے کہ جو ریٹین ہوگا وہ سو نمبروں کا ہوگا جس میں سے پچیس پچیس کر کے چار سیکشن ہو سکتے ہیں ہندی, میکس, ریزنگ اور جی از کے اس کے باوجود ویٹ کرنا ہوگا اس کے بعد ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کرنا ہوگا تو ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے اس میں آپ کا سیلیکشن جو ہے رکھ سکتا ہے اگر آپ نے صحیح ڈاکومنٹس یہاں پر نہ لگا ہے جو آپ نے بھرتی کے سمیے جو لگایا تھے نا فارم بھرتنے کے سمیے وہی ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اس لئے ڈاکومنٹ کون کون سے ضروری ہیں کسی کا آئیس سرٹیفیکیٹ ہے کسی کے جاتیس پرمار پتر ہے کسی کا نواز پرمار پتر ہے تو یہ سبھی پرمار پتروں کو ای ڈاولو اے سرٹیفیکیٹ ہے تو یہ سارے سرٹیفیکٹ آپ کو پہلے ہی سے تیار کر کے رکھنے چاہیے چونکہ بعد میں ایکسر دیکھا جاتا ہے کہ آپ بنوا لیتے تو ہیں ہے لیکن وہ age جو اس کی date ہے وہ acceptable وہاں پر نہیں ہوتی ہے چونکہ جو vacancies accept کی جاتی ہیں جو certificate accept کیے جاتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک وطی ورش کے پہلے کا اور ایک وطی ورش کے بعد کا تو اگر job وطی ورش کے پہلے والے session کے بیچ میں آئی ہے تو وہ ایک انوری سے accept ہوتا ہے اگر وہ ایک جولائی کے بعد کی job ہے تو ایک جولائی سے accept ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کسی کے آس پاس کی جو date ہے اس کے آس پاس کا جو ہے اب بنوالے جیسے کہ ابھی سننے مارا ہے کہ یہ آ سکتی ہے اس کا مطلب جو accept ہوگا وہ ہوگا ایک جنوری والا جو کوشش کریے کہ ایک جنوری سے اور next وطی ورش مطلب جو ہے آپ کا مارس اپریل کا اسی کے بیچ کا application مل جائے تو اچھا ہوگا لیکن پھر بھی امید یہ کرنی ہوتی ہے کہ جب تک notification آ جائے تب تک کوئی official information نہیں ہے ایک یہ ایک پرانی جیسوں چیزیں ہیں اس کے basis پر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں پھر بھی دیکھ کرنا ہوگا notification کا ٹھیک ہے تو آج کسی ویڈیو بس اتنا ہی جو کی چپراسی کے پرد ہے کلر کے پرد ہے ٹوٹل نویٹر لگ بگ اٹھاسی سو کیاس پاسی پرد بنتے ہیں تو ویڈیو کیسا لگا آپ ویڈیو کو کومنٹ کر کے اپنی رائے دیجئے بتائیے کہ کب تک آپ کی نظر میں کب تک فارم آ سکتے ہیں اور اگر آئے ہیں تو آپ جو ہے کیا اس فارم کو بھریں گے کی چپراسی یا گروپ بی یا گروپ سی کس پر جانا چاہیں گے اور اور کیا اس میں گروپ بی میں جو ہے ریٹین ایگزیم ہونا چاہیے سبھی باتوں کیا آپ کومنٹ میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں اور اگر کسی دیا کا اور کوئی ایشو ہے کوئی جاو کا بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹیلیگرام چینل نیچے میرا ہے لنک سب دسکرپشن باکس ملے گا اس کو ضرور جوائن کر لیجے اور انسٹرگرام بھی فالو کر لیجے وہاں پر بھی میں آپ کو آبیلیبل ملتا ہوں ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ